اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ آپ سب حریر سے ٹھیک تھاک اور ہوش ہوں گے اور ویلکم بیک ٹو مای چینل ویلکم بیک ٹو اینادر ولاغ اور یہ آج کا ولاغ جو ہے نا یہ شب برات والے دن کا ولاغ ہے اور یہ ایک دن لیٹ میں پوسٹ کروں کیونکہ ایڈٹ بھی کرنا ہوتا ہے تو اس لیے ویڈیو ایک دن لیٹ ہی پوسٹ ہوتی ہے تو ابھی میں یہ شازیہ کو کاٹ کے دے رہی تھی کہ کبولے کیا ہے تھے اور آج جو ہے نا میں بنانے والی ہوں حلوہ اور پوریاں اور جو پوریوں کی ایتھینٹک ریسیپی ہے جس سے سوفٹ پوریاں بنتی ہیں بلکل بازار والی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو چلیں شروع کرتے ہیں اور ہاں ابھی تک اگر کسی نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آئندہ انہیں تمام ویڈیوز کی نوٹفیکیشن آپ کو مل سکیں تو ادھر میں نے لیا ہے ایک کپ نیم گرم پانی اور اس میں میں نے ون اینڈ ہاف ٹی سپون نمک ڈال دیا ہے اور چار کھانے کے چمچ اس میں میں دہی شامل کر دوں گی یہ آدھا کلو میدہ ہے نا اس سے پوریاں بنانے کی ریسیپی میں آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ پرفیکٹ پوری تب ہی بنے گی جب آپ کی میئرمنٹ صحیح ہوگی دہی نمک اور پانی کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس کو ہم اتنا مکس کریں گے کہ جو نمک ہے وہ اچھی طرح سے یک جان ہو جائے پانی اور دہی کے ساتھ اب اس میں میں ڈالوں گی آدھا کلو میدہ اور آدھا پاؤ گندم کارٹا اگر ہم ایک کلو میدہ لیں گے تو ایک پاؤ گندم کارٹا لیں گے اسی میئرمنٹ سے اگر آپ نے زیادہ بنانی ہونا تو آپ بنا سکتے ہیں آدھا کلو میدہ میں نے ڈال دیا ہے اب اس میں میں آدھا پاؤ گندم کارٹا ڈالوں گے اور اچھی طرح سے ہم اس کو گوند لیں گے اور گوندہ ہم نے نیم گرم پانی کے ساتھ ہی ہے ہم نے تھنڈا پانی نہیں لینا جو میں نے پہلے پانی لیا تھا وہ بھی نیم گرم ہی تھا اور اگر ہمیں مزید پانی کی ضرورت ہوگی تو وہ بھی نیم گرم ہی لیں گے ہم اور یہ دیکھیں گن چکا ہے تھوڑا سب ہم اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا گھی لگا کے نہ تو اس کو گوندتے جائیں گے کیونکہ پوریوں کی جو لیئرز ہیں وہ ایسے بنتی ہیں اب ہم نے اس ٹیچ پہ آکے پانی بلکل بھی استعمال نہیں کرنا ہے ہم نے گھی کا یوز کرنا ہے تقریبا پانچ منٹ کے لیے ہم اس کو اسی طرح گھی لگاتے جائیں گے اور گوندتے جائیں گے ویسے جو ہم گھر میں روٹین کی کوکنگ کر رہے ہوتے ہیں تب بلکل بھی مطلب اتنا محسنی کریئٹ ہوتا ہے جتنا کوئی ریسیپی آپ شوٹ کر رہے ہوں کیمرے پر ویڈیو بنا رہے ہوں تو تب گھن پڑتا ہے اتنا زیادہ کچن گھنڈا ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کی کونسنٹریشن صرف ویڈیو بنانے کی طرف ہوتی ہے اور آپ بلکل ساتھ ساتھ کچن کو نہیں سمیٹ رہے ہوتے ہیں میرا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ میں کہتا ہوں میں ایک تفاہ ویڈیو بن جائے اس کے بعد میں کچن کو سمیٹ لوں گی آٹا جو ہے ہمارا وہ آلماسٹ گھن چکا ہے پوریوں والا بس اس کو میں لاسٹ والی یہ دے رہی ہوں کہ یہ کتنا نرم ہے اس کو ہم نہ زیادہ سخت رکھنا ہے اور نہ زیادہ اس کو نرم رکھنا ہے بلکل ہم نے جو ہے نا جس طرح ہم دیلی روٹین میں پکانے روٹی بنانے کے لیے اٹا گونتے ہیں نا اسی طرح کا بس رکھنا ہے اب اس کے میں چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لوں گی اور اسی سٹیج پہ آکے نا مجھے بلکل بھی یاد نہیں رہا کہ میں نے پلیٹ پہ گھی آئل لگانا ہے تو جب میں نے ایک دو پیڑا بنا لے پھر مجھے یاد ہے کہ میں نے پلیٹ پہ گھی لگانا تھا تو ابھی میں پلیٹ پہ گھی لگا دوں گی کیونکہ صحیح ہوتا ہے کہ پیڑے آپس میں بھی نہیں چپکیں گے اور پلیٹ کے ساتھ بھی نہیں چپکیں گے اور اب ہم نے ہشک میدہ یا آٹا کوئی بھی چیز استعمال نہیں کرنی ہے بس ہم نے گھی یا آئل کا استعمال کرنا ہے اور یہ چھوٹی چھوٹی گھولیاں ہم بنا لیں گے اس کی میدے کی اور یہ پیڑے میں نے سارے بنا لیا اور اوپر سے دوبارہ ان کو میں نے گھی کے ساتھ گریز کر دیا تھا پیڑوں کو اور اب ہم لیں گے ایک چکلہ اور بیل نا جس کے ساتھ ہم نے پوریاں بیل نہیں ہے تو اس کو بھی ہم گھی یا آئل لگا دیں گے میں گھی ہی لگا رہی ہوں کیونکہ مجھے گھی لگتا ہے کہ گھی کے ساتھ ریسپی ذرا اچھی بن جاتی ہے تو اس لئے میں نے چکلے پہ بھی گھی لگا دیا اور بیلنے پہ بھی میں نے گھی لگا دیا اب اس کو ہم بھیل لیں گے اور آئل میں نے چولے پہ رکھ دیا اور فول ہیٹ پہ میں نے اس کو رکھایا تھا کہ اچھی طرح سے وہ گرم ہو جائے اور پوریاں ہم نے بنانی بھی تیز ہیٹ پہ ہے کیونکہ اگر ہم لو ہیٹ پہ بنائیں گے تو یہ کر جائیں گے کیونکہ جب ہم پوری کو آئل میں ڈالیں گے تو یہ آدھے منٹ سے بھی کم میں تیار ہو جائے گی تو اس لئے تیز آنچ پہ ہی ہم نے اس کو بنانا ہے یہ ہمارا جو آئلہ نے یہ اچھی طرح سے فل گرم ہو چکا ہے میں نے اس کے اندر تھوڑا سا وہ ڈالا تھا میدہ تو فوراں اوپر آگئے اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ یہ گرم ہو چکا ہے ایک سائیڈ سے اس کو جلدی سے اس طرح پکا کے ہم سائیڈ چینج کر لیں گے اور یہ چمچ کی مطلب سے اس کو دمائیں گے تاکہ یہ پوری اچھی طرح سے پھول جائے اور اسی طرح ہم ساری پوریاں بنا لیں گے اور جب آپ کوئی ریسپی بنا رہے ہوتے ہیں وہ بالکل پرفیکٹ بن جاتی ہے جس طرح آپ نے سوچا ہوتا ہے تو اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے اور مجھے اسی ٹائم یہی خوشی فیل ہو رہی تھی کہ چلے میں نے مطلب کوشش کی تو میری اچھی پوریاں بن گئے میں نے پہلے بھی پوریوں کی ریسپی جو اپنے چینل پر شیئر کی ہوئی ہے لیکن وہ طریقہ اور تھا اور اس میں اتنی خستہ اور اتنی نرم پوریاں نہیں بنی تھی جتنی آج بنی ہے بالکل وہی بزار والا ٹیسٹ وہی نرم پوریاں تھی اور میرا یہی ہے کہ جب میں ایک چیز سوچتی ہونا کہ میں نے اس چیز کو کرنا ہے تو پھر میں اس کو کر کے چھوڑتی ہوں آج میں نہیں تھا کہ میں نے بنانی ہے بالکل وہی بزار والی پوریاں بنانی ہے تو علباق نے بھی میرا ساتھ دیا اور یہ جی بن گئی ہے پوریاں بن جاتی ہیں تو پھر میں ان کی فائنل لوگ آپ کو دکھاتی ہوں اور یہ بھی دکھاتی ہوں کہ کتنی نرم بنیں گے تو یہ بن گئی ہیں پوریاں اور آدھا کلو میدے سے تقریباً سولہ سترہ پوریاں بن گئی تھی اور یہ دیکھیں بالکل نرم وہی بازار والی جس طرح بازار والی نرم پوریاں ہوتی ہیں اسی طرح کہ بالکل بنیں گے اور ساتھ میں میں بنا لوں گی حلوہ اور حلوہ تو سبی کو بنانا آتا ہے اس لئے اس کی ریسی بھی میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں بتاؤں گی حلوہ کے لئے آدھا کلو سوجی لی ہے اور جو تقریباً ڈیڑھ کلو پانی ہے اور ایک کلو چینی ہے اس کی میں نے چاشنی بنانے کے لئے ایک چولے پر رکھتی ہے اور آدھا کلو سوجی اور آدھا کلو گھی کو میں ادھر بھون رہی ہوں حلوہ ایک ایسی ریز ہے کہ اس کو ہر کوئی بنا لیتا ہے اور پوریوں کے ساتھ ویسے بھی یہ اچھا لگتا ہے تو اس لئے میں نے کہا کہ چینیں بنا لوں گی اب وہ حلوہ بنا لوں گی تو پھر میں نے کہا نہیں میں آج شب برات ہے تو میٹھا ہی بنتا ہے تو میں حلوہ بنا لیتی ہوں ایسی میری آج کی چھوٹی سی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ بھی لازمی کیا کریں اور آپ جب ویڈیو دیکھ رہے تھے تو یہ کنفرم کر لیا کریں کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے اب میں ملوں گی نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ